ہاں دوستو گولڈ گروہ کل چینل میں آپ کا سواگتہ ہے راجبان سنگھ محلی آج میں یہ ٹوپک کنٹروورشل ٹوپک لے رہا ہوں آپ کے ذاتھ Do not obey your parents اپنے ماں باپ کا کہنا مت من تو یہ خواجہ احمد عباس کی ایک کتاب ہے اس میں اس نے اس بات کو سپیسیفکلی جور دے کے کہا ہے کہ یدی ہم اپنے ماں باپ کے پورن طور پر آگیا کری ہوتے ہر بات ان کی مانتے تو آج ہم کچھے گھروں میں رہتے کہلے کے پتوں سے اپنا تن ڈھکتے اور کچھا ماس کھاتے یہ اس نے کیوں کہا ہے کیونکہ جنریشن گیپ ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا فیکٹر ہے ہماری جندگی میں جو ہر طریقے کی لائف کو افیکٹ کرتا ہے لیکن ہم جنریشن گیپ کو کہیں نہ کہیں مس کر دیتے ہیں یہ اس کا خواجہ احمد عباس کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یدی جنریشن گیپ ہے بچے جو ہیں زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں جیسے ہم پڑے لکھے ہیں ہمارے ماں باپ کم پڑے لکھے تھے تو ہم نے ان سے زیادہ کتابیں پڑی زیادہ گھومیں زیادہ نالج لی تو ہماری جو نالج ہے ماں باپ سے زیادہ رہتی ہے جو میرے بچے ہیں میرے بچے میرے سے آگے ایڈوانس میں چل رہے ہیں تو میرا یہ فرج بنتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بچوں کی نالج دیکھ کے بچوں کی سائیکالوجی دیکھ کے ہی آگے بچوں کو مطلب کوئی ٹوکا ٹکی کریں یا ان کو کسی بات سے ہم نے روکنا ہے یا ان کو اپریشیٹ کرنا ہے تو ان کی نالج دیکھ کے ان کی سائیکالوجی دیکھ کے ان کو کونفیڈنس دیکھ کے ہی کرنا چاہیے کئی ماں باپ اپنے آپ کو صرف اس لیے ہی سپرمن سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ ایج میں بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ مثال دیتے ہیں کہ ہمارے دھوپ میں والس بھید نہیں ہوئے ہمارے پاس یہ تجربہ ہے ہمارے پاس وہ تجربہ ہے یا کوئی تجربہ نہیں ہے پتہ نہیں کس نے کہاں سے کس سنگت میں سے کیا سیکھ لیا ہے یدی آپ کا بچہ تھوڑی عمر میں چھوٹی عمر ہے اور اس کو پڑھنے کی عادت ہے اچھی کتاب میں پڑھنے کی عادت ہے اچھے دوست بنانے کی عادت ہے اچھے بڑے عمر کے بندوں میں بیٹھنے کی عادت ہے تو دیفینیٹلی وہ آپ سے نالج میں آگے نکل سکتے ہیں تو ہم نے یہ بات کا بلکل دھیانی رکھنا کیونکہ ہم لوگ ترقی کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہمارے جو انفلیونسر ہیں انفلیونسر کا مطلب ہمارے جو صلاح کر رہے ہیں جو ہمیں ہماری نالج کو افیکٹ کرتے ہیں ہمارے دشا کو افیکٹ کرتے ہیں ہم ان کے پرباب میں رہتے ہیں اب وہ بندہ جو ہمیں انفلیونس کر رہا ہے اس کی نالج کیا ہے گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں بلکل انپڑ ہوتے ہیں لوگ ماما سالہ بنوئے بہنوئے یہ سارے لیکن بچے کو انفلیونسر جرور کرتے ہیں مطلب اپنی نالج ہو یا نہ ہو لیکن بچوں کو افیکٹ کرنے کی جرور کوشی کرتے ہیں اپنی اکل کو بیچ میں جرور لانے ہونے سو میں چاہتا ہوں ایسی اکل سے جرور بچنا ہے جو اپنی آپی جندگی میں اس بندے کے پیچھے لوگوں جس نے جندگی میں کوئی مقام حاصل کیا ہے پیرنٹس کی بات مانو یہ نہیں کہ میں کہتا کہ پیرنٹس کو آپ بلکل اگنور کر دو ان کی بیجتی کرو یہ نہیں کرنا بلکل ماں باپ کی بات سن لینی ہے اپنی سنا دینی ہے یدی آپ کی بات میں جیدہ دم ہے تو آپ کے پیرنٹس آپ کے پیچھے لگ جائیں گے فار ایکزمپل میں اپنے ماں باپ کا کبھی بھی جندگی میں کہنا نہیں ماننا لیکن میں ان کے سب سے پیارے بچوں میں سے ایک تھا اس کا کارن یہ تھا کہ میں ان کی یدی بات نہیں مانتا تھا ان کو میں اپنی بات ملوا لیتا تھا سو آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے اپنے ماں باپ کو کونفیڈنس میں لے کے اپنی بات آگے رکھ کے جو بات صحیح ہو دونوں میں سے پیرنٹس کی بات صحیح ہے تو پیرنٹس کی مان لینی ہے یدی بچے کی بات صحیح ہے تو بچے کی مان لینی ہے تو یہ نہیں کہ ہم پیرنٹس بڑے ہیں عمر میں وہ ہمارے پر ہر ایک طریقے کے ہمیں مطلب فیصلہ اپنا تھوپ دیں یہ فیصلہ کئی بار گلت بھی جلا جاتا ہے کئی بار ماں باپ اپنے بچوں کو ایسے مین سٹریم میں ڈالتے ہیں پڑھانے میں ڈالتے ہیں جن میں بچوں کا انٹرسٹی نہیں ہوتا اور پھر بعد میں جا کے کوئی مطلب بچہ بھی پریشان ہوتا ہے کئی سوسائیڈل کیس بھی ہم نے دیکھی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خوازہ احمد عباز کی کتاب میں سے ریفرنس لے کے اس بات کو سپورٹ کر رہا ہوں یا یہ کہہ لو کہ میری بات کی سپورٹ کرنے کے لیے میں نے خوازہ احمد عباز کی کتاب کا سارا لیا سو آپ نے بہت دہان رکھنا یہ گولڈ گروہ کل میں ایسی آپ کو مطلب ویڈیو بہت زیادہ ملنے والی ہیں اس ویڈیو میں دیئے ہوئے نمبروں پر آپ کال کر سکتے ہو اور چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بھلا پٹن جرور دبا دیں بہت جلد نئے ٹاپک کے سامنے